بیان تبدیل کسی بنا پر کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں بھئی کل کا کل سے استثناء مثلا کوئی شخص کہتا ہے لِفُلَانِن عَلَيَّا أَلْفُ دِرْحَمٍ إِلَّا أَلْفَ دِرْحَمٍ تو یہ کہنا صحیح نہیں سمجھ میں آیا کیونکہ جب اس نے کہا لِفُلَانِن عَلَيَّا أَلْفُ دِرْحَمٍ تو اس نے کیا کر لیا اقرار کر لیا ایک ہزار درہم پا اور جب اس نے کہا إِلَّا أَلْفَ دِرْحَمٍ تو وہ کیا کر رہا ہے کل کا کل سے استثناء کر رہا ہے اور یہ تو نسخ ہے یعنی ماں قبل کے اقرار سے وہ کیا کر رہا ہے رجوع کر رہا ہے تو نسخ اور نسخ بندوں کی طرف سے جائز نہیں لہذا کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کل کا کل سے استثناء صحیح ہے کل کا کل سے آپ نے کیا کہا کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل کا کل سے استثناء صحیح ہے مثلا ایک شخص ہے اس کی تین بیویاں ہیں فرض کریں ایک کا نام زینب ہے ایک کا نام عمرہ ہے ایک کا نام سعادہ ہے اور وہ کہتا ہے میری ساری بیویوں کو طلاق ہے مگر زینب عمرہ اور سعادہ کو طلاق نہیں اور یہی تین بیویاں تھیں فقہہ اس پر لکھتے ہیں کہ بھئی اس کی کسی بیوی کو بھی طلاق نہیں ہوئی کیا کہا اس نے اب یہاں پر بھی دیکھئے بھئی کل کا کل سے استثناء استثناء ہو رہا ہے اور یہ استثناء صحیح ہے حالانکہ ابھی آپ نے ذابطہ بتلایا تھا کہ کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں تو جواب اس کا یہ مولانا کہ کل کا کل سے استثناء اس وقت صحیح نہیں جب مستثناء اور مستثناء منہو کا لفظ ایک ہو یا دلالت میں مساوی ہو دونوں کا اگر لفظ ایک ہوگا مثلا اگر اس نے یوں کہا نسائی کل ہا توالق الا نسائی میری ساری بیویوں کو طلاق ہے مگر میری بیویوں کو دیکھئے مستثناء منہو بھی کیا ہے نسائی اور مستثناء بھی کیا ہے نسائی دونوں لفظ ایک ہیں لہذا یہ کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں کیونکہ مستثناء اور مستثناء منہو کا لفظ ایک ہے یا دونوں دلالت کے اعتبار سے مساوی ہوں مولانا جیسے وہ یہ کہتا ہے نسائی کل ہا توالق الا اولائک میری ساری بیویوں کو طلاق ہے مگر وہ اشارہ کرتا ہے اور وہ تینوں بیویاں کھڑی ہیں ان کی طرف اشارہ اس نے کیا تو یہ بھی استثناء صحیح نہیں مولانا اس لیے کہ یہاں دلالت مساوی ہے نسائی بھی اس لیے پر دلالت کر رہا ہے اور اولائکہ بھی اسی بھی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو استثناء کل کا کل سے کب صحیح نہیں ہے جب مستثناء اور مستثناء منہو دونوں کے لفظ کیا ہوں ایک ہوں یا دونوں کی دلالت کیا ہو مساوی ہو ایک جیسی ہو تو پھر اس وقت کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں ہے لیکن اگر لفظ مختلف ہوں مثلا پہلے اس نے صرف نسائی کہا اور اس مستثناء میں ہر ایک کا الگ الگ نام ذکر کیا تو اب لفظ دونوں کے الگ ہو گئے لہذا اب استثناء کیا ہوا صحیح اور اس سورت میں کل کا کل سے استثناء بھی صحیح ہو جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح مثلا نظر کوئی شخص کہتا ہے عبیدی کلوہا احرارن یا عبیدی احرارن الا عبیدی میرے سارے غلام آزاد ہیں سوائے میرے غلام اب آپ بتلائیے بھئی استثناء صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ مستثناء منہو اور مستثناء دونوں کا لفظ کیا ہے مستثناء منہو بھی ہے عبیدی میرے سارے غلام اور مستثناء بھی کیا ہے عبیدی لیکن اگر اس کے بجائے اس کے تین غلام ہیں مثلا زید عمر بکر اور وہ یوں کہتا ہے عبیدی کلوہا احرارن الا زیدن و عمرن و بکرن تو اب یہ استثناء کیا ہے صحیح ہے صحیح ہے بھئی کیونکہ لفظ الگ ہو گئے دونوں سورت سمجھ میں آئی بھئی البحث الثانی فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اثر من عدد الرمل والحطا جی کتاب اللہ کی طویل ترین بحث کے بعد اب سنت کی بحث آئے گی سنت کی بحث مختصر ذکر کی ہے صاحب کتاب نے بھئی پانچھے صفحات میں صرف بھئی لیکن بحثیں اس میں کافی زیادہ ہیں بھئی تو اس میں کاغذ قلم آپ کے پاس تیار ہونا چاہیے ہر وقت بھئی زیادہ لکھنے کا کام ہے اس میں بڑی بڑی قیمتی ابحاث ہیں آپ کے لئے میں نے اکٹھی کی ہیں انشاءاللہ آپ کو دوسری کتابوں میں بھی جگہ جگہ آپ کو یہ کام آئیں گی بھئی اچھا بھئی لکھئے بھئی کچھ مباحث شروع میں لکھ دیجئے بحث ذرا لمبی ہے بھئی جلدی جلدی لکھئے گا بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے چار اسماں معروف ہیں کہ اقوال و افعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے چار اسماں معروف ہیں خبر اثر سا کے ساتھ سا کے ساتھ اثر سنت اور حدیث خبر اثر سنت اور حدیث جمہور محدثین کے نزدیک جمہور محدثین کے نزدیک یہ چاروں نام تقریبا مترادف ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ چاروں نام تقریبا مترادف ہیں البتہ بعض محدثین ان میں کچھ فرق کرتے ہیں البتہ بعض محدثین ان میں کچھ فرق کرتے ہیں جس کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے جس کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے الگ سطر بھئی الگ سطر علماء اصول فقہ علماء اصول فقہ ان چاروں ناموں میں کچھ فرق کرتے ہیں علماء اصول فقہ ان چاروں ناموں میں کچھ فرق کرتے ہیں علماء اصول فقہ کے نزدیک علماء اصول فقہ کے نزدیک حدیث نام ہے حدیث نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات کا علماء اصول فقہ کے نزدیک حدیث نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات کا الگ ستر تقریر کا معنی ہے اس بات تقریر کا معنی ہے اس بات یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا تقریر نبی علیہ الصلاة والسلام تقریر نبی علیہ الصلاة والسلام کا مطلب یہ ہے تقریر نبی علیہ الصلاة والسلام کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی کوئی صحابی کوئی قول یا فیل کرے کوئی صحابی کوئی قول یا کوئی فیل کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائیں خاموشی اختیار فرمائیں اور سکوت فرمائیں اور سکوت فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت اس بات کی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قول و فیل شرعن جائز ہے کہ یہ قول و فیل شرعن جائز ہے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے اور نبی اس سے منع نہ فرمائے اور نبی اس سے منع نہ فرمائے پیغمبر کا پیغمبر کا تو کام ہی اصلاح ہے وہ کوئی غلط کام دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا یہی محل ہے اس مشہور قول کا یہی محل ہے اس مشہور قول کا اس سکوتو فی محل بیانن اس سکوتو فی محل بیانن اس سکوتو فی محل بیانن بیانن اس سکوتو فی محل بیانن اس سکوتو فی محل بیانن بیانن اس فیل کو تقریر نبی کہتے ہیں اس سکوتو فی محل بیانن جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی مجلس میں کا آپ کی مجلس میں اپنے سابقہ حالات کا سنانا اپنے سابقہ حالات کا سنانا یا کبھی کبھار شیر وغیرہ پڑھنا یا کبھی کبھار شیر وغیرہ پڑھنا یا کبھی کبھار شیر وغیرہ پڑھنا جی لکھ لیا بھئی تقریر نبی کا پتہ چلا آپ کو بھئی سمجھ میں آئی بات ہے پیغمبر کے سامنے صحابہ کوئی قول یا فیل کریں اور پیغمبر اس کو دیکھ کر خاموش رہے اس کو کیا کہتے ہیں تقریر نبی اس فیل یا قول کو تقریر نبی کہتے ہیں اور پیغمبر کا خاموش ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فیل اور یہ قول شرعان کیا ہے جائز ہے اگر نہ جائز ہوتا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اس کو دیکھ کر خاموش رہے پیغمبر کی طبیعت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہوتی ہے اس کی حقیقت نہیں گویا یہ داخل ہوتا ہے کہ وہ کوئی نجائز کام اور غلط کام دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا حضرت شیخ میرے والد محترم حضرت شیخ ترمزی رحمہ اللہ اس کی عجیب دلیل قرآن سے دیتے تھے قرآن میں جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حضرت علیہ السلام والا باقعہ آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دو تین جگہ بولے تھے آپ نے پڑا ہوگا تفسیر میں وہ واقعہ تو والد صاحب فرماتے تھے یہ تقریر النبی کی مثال ہے ایک مرتبہ جارہ حضرت علیہ السلام نے وہ کشتی کو توڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراں بول اٹھے کہ یہ کیا کیا آپ نے کشتی توڑ دی دوسری جگہ بچے کو ختل کیا یہ کیا کیا آپ نے بچے کو ختل کر دیا ایک جگہ بستی والوں نے کھانا وغیرہ نہیں کھلایا مہمان نوازی نہیں کی اور حضرت علیہ السلام نے ان کی دیوار بنا دی تو اس پر بھی فوراں ٹوکا کہ بھئی یہ آپ نے دیوار کیوں سیدھی کیے یہ لوگ ہمارے مہمان نوازی نہیں کر رہے اور آپ ان کی دیوار سیدھی کرتے ہیں آپ کا مسلم اجرت لینی چاہیے ان سے بھئی تو بظاہر یہ کام ٹھیک نہیں تھے لہٰذا پیغمبر فوراں بول اٹھے بھئی وہ خاموش رہ ہی نہیں سکتے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ عجیب مثال قرآن سے وہ ذکر کر دے تھے بھئی محل بیان میں سکوت کو اختیار کرنا یہ کیا ہے بیان ہے بھئی اس مقام پر یہ تو اگر ناجائز ہوتا تو پیغمبر کو منع کرنا چاہیے تھا پیغمبر نے منع نہیں فرمایا معلوم ہوا یہ کام کیا ہے شرعان جائز ہے بھئی جی لکھی آگے بھئی الگ سطر نیز عام علماء اصول فقہ کے نزدیک نیز عام علماء اصول فقہ کے نزدیک اثر اور خبر بھی مرادی فے حدیث ہیں اثر اور خبر بھی مرادی فے حدیث ہیں لیکن بعض فقہہ اکرام فرق کرتے ہیں لیکن بعض فقہہ اکرام فرق کرتے ہیں اور صرف حدیث موقوف پر اور صرف حدیث موقوف پر اور صرف حدیث موقوف پر اثر کا اطلاق کرتے ہیں اور صرف حدیث موقوف پر اثر کا اطلاق کرتے ہیں جبکہ خبر کا اطلاق جبکہ خبر کا اطلاق حدیث مرفو و موقوف جبکہ خبر کا اطلاق حدیث مرفو و موقوف دونوں پر کرتے ہیں دونوں پر کرتے ہیں بھئی حدیث مرفو و موقوف کی تعریف آگے آنے والی ہے جبکہ خبر کا اطلاق حدیث مرفو و موقوف دونوں پر کرتے ہیں یہ طریقہ ہے صاحبِ ہدایہ یہ طریقہ ہے صاحبِ ہدایہ صاحبِ ہدایہ اور صاحبِ بدائع کا بدائع بھئی ہمزار عین ہے آخر میں صاحبِ بدائع کا چنانچہ جب ہدایہ میں یوں کہا جائے بھئی ہدایہ فصحی عظیم کتاب اخناب کی مولانا اُس میں جب یوں کہا جائے جب اُس میں یوں کہا جائے قذافِ الحدیث قذافِ الحدیث قذافِ الحدیث تو حدیثِ مرفوع مراد ہوتی ہے تو حدیثِ مرفوع مراد ہوتی ہے اور جب صرف صحابی کا قول اور جب صرف صحابی کا قول کسی مسئلے میں مروی ہو اور جب صرف صحابی کا قول کسی مسئلے میں مروی ہو تو صاحبِ ہدایہ یوں فرماتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ یوں فرماتے ہیں قذافِ الحدیث قذافِ الحدیث قذافِ الحدیث جی لکھ لیا ہے جبکہ سنت عام ہے جبکہ سنت عام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریرات کو بھی شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریرات کو بھی شامل ہے اور صحابہ کے قول و فعل کو بھی شامل ہے اور صحابہ کے قول و فعل کو بھی شامل ہے سنت کا ایک اور معنی بھی ہے سنت کا ایک اور معنی بھی ہے وہ یہ وہ یہ کہ سنت ایک قسم ہے شریعت کے وہ یہ کہ سنت ایک قسم ہے شریعت کے احکام خمسہ یا ستہ میں سے شریعت کے احکام خمسہ یا ستہ میں سے وہ کہاں لکھتے ہیں کہ احکام شریعت پانچ ہیں سنت کا ایک اور معنی بھی ہے وہ یہ کہ سنت ایک قسم ہے شریعت کے احکام خمسہ یا ستہ میں سے وہ کہاں لکھتے ہیں کہ احکام شریعت پانچ ہیں جو یہ ہیں جو یہ ہیں فرض سنت فرض سنت مباح مباح مقروب اور حرام مقروب اور حرام فرض سنت مباح مقروب اور حرام سنت شامل ہے نوافل کو بھی سنت شامل ہے نوافل کو بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ایک چھٹی قسم بھی بسلاتے ہیں ایک چھٹی قسم بھی بسلاتے ہیں جس کا نام واجب ہے جس کا نام واجب ہے واجب کا درجہ فرض سے کم واجب کا درجہ فرض سے کم اور سنت سے زیادہ ہے اور سنت سے زیادہ ہے واجب کا درجہ فرض سے کم اور سنت سے زیادہ ہے دیگر اعیمہ اس کے خائل نہیں ہیں دیگر اعیمہ اس کے خائل نہیں ہیں تو ان اقسامیں ستہ میں سے ایک کا نام سنت ہے تو ان اقسامیں ستہ میں سے ایک کا نام سنت ہے جو کہ فرض و واجب کی مقابل ہے جی لکھ لیا بھئی الگ ستر بھئی ماخذ ماخذ و اصل کے لحاظ سے ماخذ و اصل کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں ہیں ماخذ و اصل کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں ہیں حدیث مرفوع حدیث مرفوع عائن کے ساتھ ہے بھئی حدیث مرفوع حدیث موقع قاب دو نکتوں والا ہے بھئی حدیث موقع اور حدیث مقتوع قوا کے ساتھ ہے قاب دو نمیم قاب دو نکتوں والا قوا و او قائن بھئی مرفوع وہ حدیث ہے مرفوع وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام کے جس میں نبی علیہ السلام کے خول و فیل کا ذکر ہو کہ خول و فیل کا ذکر ہو موقع موقع وہ حدیث ہے موقع موقع وہ حدیث ہے جس میں صحابی کا قول و فیل مذکور ہو جس میں صحابی کا قول و فیل مذکور ہو اور موقع وہ حدیث ہے اور موقع وہ حدیث ہے جس میں طابعی کا قول و فیل ذکر ہو ان تینوں کا حکم بھئی ان تینوں کا حکم حدیث مرفوع بالاتفاق مسائل شرعیہ میں خجت و دلیل ہے حدیث مرفوع بالاتفاق مسائل شرعیہ میں حجت و دلیل ہے حجت و دلیل ہے اور واجب الاتباع ہے اور واجب الاتباع ہے اور حدیث موقع بھی مسائل شرعیہ میں حجت ہے اور حدیث موقع بھی مسائل شرعیہ میں حجت ہے بشرتے کے بشرتے کے اس مسئلہ میں حدیث مرفوع موجود نہ ہو بشرتے کے بشرتے کے اس مسئلہ میں حدیث مرفوع موجود نہ ہو بشرتے کے اس مسئلہ میں حدیث مرفوع موجود نہ ہو اور حدیث مقتوع حجت نہیں ہے اور حدیث مقتوع حجت نہیں ہے اگر قرآن سنت کی مؤید ہو اگر قرآن سنت کی مؤید ہو مؤید مؤید دال کے ساتھ ہے اگر قرآن سنت کی مؤید ہو تو بہتر ورنہ مستقل حجت نہیں ہے ورنہ مستقل حجت و دلیل نہیں ہے ہاں موجود اتمنان و تسکین ضرور ہے ہاں موجود اتمنان و تسکین ضرور ہے ہاں موجود اتمنان و تسکین ضرور ہے یہاں تک بحث سمجھ میں آئے آپ سب کو حدیث کی تین قسمیں میں نے آپ کو لکھوا دی یہ ہر ہر جگہ عام استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ آپ کو ہر وقت علم ہونا چاہیے یہ حدیث مرفوع آئے گا یہ حدیث مرفوع ہے کبھی آئے گا یہ حدیث موقع ہے کبھی آئے گا یہ حدیث مقتوع ہے فورا آپ سمجھ جائیں کہ حدیث مرفوع کا ذکر آئے تو کیا مراد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فیل حدیث موقع کا ذکر آئے تو کیا مراد ہے صحابی کا قول و فیل مراد ہے اور حدیث مقتوع کا ذکر آئے تو صابعی کا قول و فیل اور پھر میں نے یہ بھی آپ کو لکوا دیا کہ حدیث موقع مسائل شرعیہ میں بالاتفاق کیا ہے حجت ہے دلیل ہے اور یہ واجب الاتباع ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے حدیث موقع بھی دلیل بنے گی لیکن شرط یہ ہے اس وقت جبکہ حدیث موقع کیا ہو اس مسئلے میں موجود نہ ہو اور مقتو حجت نہیں بنتی ہاں موجب اتمنان ضرور ہے اتمنانی سے حاصل ہوتا ہے قلب کو بری آگے لکھئے مولانا حدیث کی تقسیم بے اعتبار عدد رواعت حدیث کی تقسیم بے اعتبار عدد رواعت رواعت گولتا ہے مولانا راوی کی جمع رواعت حدیث کی تقسیم بے اعتبار عدد رواعت یعنی بے اعتبار عدد رجال حدیث یعنی بے اعتبار عدد رجال حدیث بے اعتبار عدد رواعت یعنی بے اعتبار عدد رجال حدیث بے اعتبار عدد رواعت بے اعتبار عدد رواعت بے اعتبار عدد بے اعتبار عدد رواعت حدیث کی تقسیم دو طرح ہے ایک تقسیم علماء اصول فقہ والوں کی ہے ایک تقسیم علماء اصول فقہ والوں کی ہے اور ایک تقسیم محدثین کی ہے اور ایک تقسیم محدثین کی ہے تقسیم اول تقسیم اول علماء اصول فقہ کے نزدیک علماء اصول فقہ کے نزدیک حدیث کی تقسیم سلاسی ہے حدیث کی تقسیم سلاسی ہے یعنی وہ اس کی تین بسمیں بناتے ہیں یعنی وہ اس کی تین بسمیں بناتے ہیں خبر متواتر خبر متواتر خبر مشہور خبر مشہور اور خبرِ واحد خبرِ متواتر خبرِ مشکور اور خبرِ واحد وجہ حصر یہ ہے وجہ حصر یہ ہے کہ اگر حدیث کے رواعت اگر حدیث کے رواعت گلتا ہے بھئی کہ یوں کر لو اگر حدیث کے روایت کرنے والے جیسے آپ کو آسان لگے وجہ حصر یہ ہے کہ اگر حدیث کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ عاقل ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو جھوٹ پر جمع ہونے کو محال سمجھے تو یہ متواطر ہے اور اگر اتنے زیادہ نہ ہوں اور اگر اتنے زیادہ نہ ہوں تاہم صحابہ کے علاوہ تاہم صحابہ کے علاوہ کسی طبقہ میں کسی طبقہ میں تین رواعت سے کم نہ ہوں تین رواعت سے کم نہ ہوں تو یہ خبر مشکور ہے تو یہ خبر مشکور ہے اور اگر کسی طبقہ میں تین سے کم ہوں اور اگر کسی طبقہ میں تین سے کم ہوں یعنی دو ہوں یا دو سے کم ہوں یعنی دو ہوں یا دو سے کم ہوں تو وہ خبر واحد ہے تو وہ خبر واحد ہے اسے خبر آہاد بھی کہتے ہیں اسے خبر آہاد بھی کہتے ہیں الگ سطر خبر متواتر سے خبر متواتر سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے خبر متواتر سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے نید خبر متواتر میں رابیوں کی کوئی تعداد متعین نہیں نید خبر متواتر میں رابیوں کی کوئی تعداد متعین نہیں بلکہ عقل کے سپرد ہے بلکہ عقل کے سپرد ہے بعض علماء لکھتے ہیں کہ خبر متواتر میں کم از کم چار رابی ہونا ضروری ہے کہ خبر متواتر میں کم از کم چار رابی ہونا ضروری ہے باز لکھتے ہیں کم از کم دس رابی ہونے چاہیے باز لکھتے ہیں کہ کم از کم دس رابی ہونے چاہیے باز نے بارہ باز نے بیس باز نے بیس باز نے چالیس باز نے چالیس اور باز نے ستر تعداد لکھی ہے اور باز نے ستر کی تعداد لکھی ہے کہ کم از کم ستر رابی ہوں بھئی پھر وہ خبر متواتر ہوگی مگر جمہور کے نزدیک کوئی تعداد متعین نہیں اتنی تعداد ہو کہ عقل فیصلہ کرے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے جی یہ لکھ لیا بھئی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی تو یہ رابیوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم ہم لکھ رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ کتنی قسم پر ہے یہ تقسیم دو طرح کی ہے ایک تقسیم علماء اصول فقہ والوں کی ہے ایک محدثین کی ہے علماء اصول فقہ کے نزدیک حدیث کی کتنی قسمیں ہیں رابیوں کی تعداد کی تعداد سے تین قسمیں ہیں خبر متواطر ہے خبر مشہور ہے اور خبر واحد ہے خبر واحد کا دوسرا نام خبر آحاد بھی ہے خبر متواطر کس حدیث کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں اتنے زیادہ ہوں کہ آقل یہ تصوری نہ کرے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں آقل محال سمجھتی ہے کہ اتنے لوگ کبھی بھی جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے اتنے لوگ جب روایت کر رہے ہیں تو یقیناً یقیناً یہ حدیث کیا ہے سچی ہے یہ بات سچی ہے اور اگر اتنے نہ ہوں اس سے کم ہوں بہتا آداد تو پھر اگر کسی بھی طبقے میں تین سے کم نہیں کسی بھی زمانے میں تین سے کم راوی نہیں ہے حدیث کے تو وہ کیا کہلائے گی خبر مشہور اور اگر کسی زمانے میں راوی دو رہ جاتے ہیں یا ایک رہ جاتا ہے تو یہ پھر کیا کہلائے گی خبر واحد کہلائے گی خبر واحد اور نیز میں نے خبر بتلایا خبر متواتف سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھائی جیسے آنکھوں سے دیکھی ہوئی کسی چیز کا علم یقینی اور قطعی ہوتا ہے انسان کو اس میں کسی قسم کا شک و شباہ نہیں ہوتا اسی طرح خبر متواتف سے بھی قطعی اور یقینی علم حاصل ہوتا ہے جی لکھئے بھائی تقسیم ثانی تقسیم ثانی محدثین کے نزدیک حدیث کی تقسیم سنائی ہے محدثین کے نزدیک حدیث کی تقسیم سنائی ہے سا کے ساتھ بھائی تصنیہ سے ہے یہ تصنیہ سے یعنی وہ اس کی دو کسمیں بناتے ہیں یعنی وہ اس کی دو کسمیں بناتے ہیں خبر متواتر اور خبر آحاد خبر متواتر اور خبر آحاد یا خبر واحد وجہ حصر یہ ہے وجہ حصر یہ ہے کہ حدیث کو روایت کرنے والی جماعت کہ حدیث کو روایت کرنے والی جماعت ہر زمانے اور ہر طبقے میں کہ حدیث کو روایت کرنے والی جماعت ہر زمانے اور ہر طبقے میں اتنی بڑی ہو اتنی بڑی ہو کہ عقلاً اس کا اجتماع علی کس کہ عقلاً اس کا اجتماع علی کس محال ہو اس کا اجتماع علی کس محال ہو تو وہ خبر متواتر ہے تو وہ خبر متواتر ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ خبر آحاد ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ خبر آحاد ہے خبر آحاد نام ہے راوی کا ایک ہونا ضروری نہیں خبر آحاد نام ہے راوی کا ایک ہونا ضروری نہیں راوی کا ایک ہونا ضروری نہیں خبر آحاد مفیدِ ظن ہے مفیدِ ظن ہے عند الکثر جبکہ خبر متواتر مفیدِ علمِ یقینی ہے جبکہ خبر متواتر مفیدِ علمِ یقینی ہے متواتر احادیث بہت قلیل ہیں متواتر احادیث بہت قلیل ہیں پھر محردیسین خبر واحد کی تین قسمیں بناتے ہیں پھر محردیسین خبر واحد کی تین قسمیں بناتے ہیں خبر مشہور خبر مشہور خبر عزیز خبر عزیز اور خبر غریب سمجھ میں آیا بھئی کتنے قسمیں پھر بناتے ہیں تین قسمیں مشہور عزیز اور غریب وجہ حصر یہ ہے وجہ حصر یہ ہے کہ اگر حدیث کو روایت کرنے والی جماعت کہ اگر حدیث کو روایت کرنے والی جماعت اتنی بڑی نہ ہو اتنی بڑی نہ ہو لیکن کسی طبقے اور کسی زمانے میں راوی تین سے کم نہ ہو راوی تین سے کم نہ ہو تو یہ خبر مشہور ہے راوی تین سے کم نہ ہو تو یہ خبر مشہور ہے اور اگر حدیث کے روایت کرنے والے اور اگر حدیث کے روایت کرنے والے کسی طبقے میں دو ہوں کسی طبقے میں دو ہوں یا تمام طبقات میں دو ہوں یا تمام طبقات میں دو ہوں تو وہ خبر عزیز ہے تو وہ خبر عزیز ہے اور اگر کسی طبقے میں اور اگر کسی طبقے میں یا تمام طبقات میں یا تمام طبقات میں راوی ایک ہو یا تمام طبقات میں راوی ایک ہو تو وہ حدیث غریب ہے تو وہ حدیث غریب ہے بس محدثین کے نزدیک بس محدثین کے نزدیک خبر مشہور خبر مشہور قسم ہے خبر واحد کی جبکہ عیند الفقہ جبکہ عیند الفقہ خبر مشہور خبر مشہور مقابل ہے خبر واحد کے ان کا حکم بھئی ان کا حکم خبر متواتر پر اعتقاد بھی واجب ہے اور عمل بھی خبر متواتر پر اعتقاد بھی واجب ہے اور عمل بھی یعنی اس کے حق ہونے کا عقیدہ یعنی اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے یعنی اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے اور اس پر عمل کرنا بھی فرض اور اس پر عمل کرنا بھی فرض اس کا رد کرنا اور انکار کرنا کفر ہے اس کا رد کرنا اور انکار کرنا کفر ہے خبر متواتر کے ذریعے خبر متواتر کے ذریعے کتاب اللہ کے کتاب اللہ کے کسی حکم پر زیادتی کرنا بھی جائز ہے اور اس کے ذریعے اور اس کے ذریعے کتاب اللہ کے کسی حکم کو منصوف کرنا بھی جائز ہے اور اس کے ذریعے کتاب اللہ کے کسی حکم کو منصوف کرنا بھی جائز ہے خبر مشہور خبر مشہور پر عمل تو واجب ہے مگر اعتقاد واجب نہیں مگر اعتقاد واجب نہیں نیز خبر مشہور کے ذریعے نیز خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ کے کسی حکم پر کتاب اللہ کے کسی حکم پر زیادتی کرنا تو جائز ہے زیادتی کرنا تو جائز ہے مگر کتاب اللہ کے کسی حکم کو مگر کتاب اللہ کے کسی حکم کو خبر مشہور سے منصوف کرنا جائز نہیں مگر کتاب اللہ کے کسی حکم کو خبر مشہور سے منصوف کرنا جائز نہیں جبکہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا بھی جائز نہیں جبکہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا بھی جائز نہیں نیز خبر واحد پر نیز خبر واحد پر عمل کے واجب ہونے میں بھی عمل کے واجب ہونے میں بھی علماء کا اختلاف ہے سمجھ میں آیا بھئی خبر متواتر خبر مشہور اور خبر آحاد کا حکم بھئی خبر متواتر سے قطعی اور یقینی علم حاصل ہوتا ہے بھئی اور اس پر عمل کرنا بھی واجب اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے بھئی فرض ہے اس کا عقیدہ رکھنا بھی عمل کرنا بھی جو اس کا انکار کرے گا اس پر بھی کیا فتوہ لگایا جائے گا کفر کا فتوہ بھئی وہ کافر ہوا بھئی نیز خبر متواتر کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی بھی کرنا جائز ہے اور کتاب اللہ کے کسی حکم کو منصوب کرنا بھی جائز ہے ہاں خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے کسی حکم کو منصوب نہیں کر سکتے اور اس پر عمل واجب ہے البتہ اعتقاد رکھنا واجب نہیں جبکہ خبر واحد کے ذریعے تو کتاب اللہ پر زیادتی کرنا بھی جائز نہیں ہے اور نیز اس پر عمل بھی واجب اعتقاد تو ہے ہی واجب نہیں عمل بھی واجب ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی کیا ہے علماء کرام کا اختلاف ہے وہاں یہ بڑی قیمتی ابحاص ہے مولانا آپ کو یاد ہونی چاہئے بھئی عام اور کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گی سنت کی بحث انشاءاللہ ہم بڑی تفصیلی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیے یہ ابحاص آپ کو عام دیگر شروعات وغیرہ میں نہیں ملیں گی بھئی بڑی محنت سے میں نے یہ باتیں اکٹھیں کی ہیں آپ لوگوں کیلئے اور جگہ بھی آپ کو بہت فائدہ دیں گی بھئی چلیئے مولانا حادہ بول مرام اللہ علم لحقیقت الکلام موسیقی 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 موسیقی